اینی ترمیمی بل دوہزار چوبیس سیکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا صدر مملکت نے چھبیسویں اینی ترمیم پر دس خط کر دیئے اینی ترمیم کا گزر نوٹفکیشن جاری اینی ترمیم فوری نافذ علامل ہو گئی کابینہ اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد وزیراعظم شہباد شریف نے دستاویرز کو دس خط کے لیے صدر کو پھیجوایا تھا آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا چیف جسٹس پاکستان کی تائیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع سپیکر قومی اسمبلی کا خط چیئر بین سینٹ اور پارلیمانی لیڈرز سے کمیٹی ارکان کے نام مانگ لیے کمیٹی کے لیے آٹھ ارکانیں قومی اسمبلی اور چار سینٹ سے لیے جائیں گے پیپلز پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام پھیجوا دیئے رادہ پرویز اشرف، فاروق ایچنائک اور سید نوید کمر کے نام پھیجوائے گئے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوتے ہی وزارت قانون سے تین سینئر ججز کا پینل طلب کیا جائے گا کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی 26 آئینی تدمیم کے تحت سپریم کورڈ کا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا جوڈیشل کمیشن آئینی بینچریز اور ججز کی تعداد کا تقرر کرے گا آئینی بینچ کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل ہوگا تمام صبحوں سے مسابی ججز تائینات کیے جائیں گے آرٹیکل 184 کے تحت ازخور نوٹس کا اختیار آئینی بینچریز کے پاس ہوگا آرٹیکل 185 کے تحت آئینی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچریز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے آئینی بینچریز کے ججز کا تقرر تین سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا پارلیمانی کمیٹی سپریم کورڈ کے تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی کسی ججز کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین ججز کا نام زیر غور لائے جائے گا پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تائیناتی دو تہائی اکثریت سے کرے گی کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر آزم صدر مملکت کو بھیجوائیں گے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے بارہ رکنے خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی آٹھ ارکان قومی اسمبلی اور چار ارکان سینٹ ہوں گے کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نوائندگی ہوگی چیف جسٹس اور پاکستان کے مدد تین سال ہوگی عمر کی بالائی حد 65 سال رہے گی سینٹ اور قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منصور قومی اسمبلی میں 223 کی نئے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا مخالفت میں 12 ووٹ آئے ووٹنگ کے دوران تحریک انصاف کے ارکان کا قومی اسمبلی میں واک آؤٹ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہونے والے زہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب اور انگزیب کھچی نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اس سے قبل سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں کل 65 ووٹ پڑے پیپلز پارٹی کے 23 اور نونلی کے 19 ووٹ 26 آئینی ترمیم کے حق میں پڑے جے یو آئی فے اور بی اے پی کے 55 ووٹ بھی حق میں ڈالے گئے ایم کیو ایم کے تین اور بی این پی مینگل کے دو ووٹ بھی 26 آئینی ترمیم کے حق میں پڑے ای این پی کے تین نیشنل پارٹی کا ایک کافلی کا ایک ووٹ بھی حق میں پڑا تین آزاد دراکین نے بھی 26 آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا چیئر بین سینٹ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا جو خطرناک بادل ملک پر برسنے کو تیار تھے وہ چھٹ گئے محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا تھا مزرعظم کی چھٹی کروا دی جاتی تھی تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ایسی آئینی ترامیم کی گئیں جن سے پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف اور بینظیر پھٹو کو خراج تحسین پیش کیا اپوزیشن کالے سام کی بات کرتی ہے وہ کالا سام پر افتخار چہدری کی عدالت تھی ایک وزیراعظم کو خط نہ لکھنے پر فارغ کر دیا گیا اور دوسرے وزیراعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا گیا آئینی عدالت کا مطالبہ چھوڑ کر آئینی بینچ بنا رہے ہیں ہم نے اٹھاون ٹو بی کا اختیار صدر سے واپس لیا تو عدالت نے وہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا قومی اسمدی سے یہ اختیار لے لیا کہ وہ قائدہ ایوان پر عدم اعتماد کر سکیں چیئر بین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایوان میں خطاب بولے جب سینٹ بنایا گیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمان کے اوپر پارلیمان بنا رہے ہو آئینی بینچ میں چاروں صوبوں کی نمائنگی ہوگی ترمیمی بل کی کامیابی میں مولانا فضل الرحمان کا کردار انتہائی اہم رہا یہاں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے حکومت ایک جج سے اور اپوزیشن دوسرے جج سے ڈر رہی ہے آئینی ترمیم کو شخصیات کے تناسے میں یرگمال نہ بنایا جائے میرا موقع تھا کہ شخصیات پر توجہ دینے کے بجائے اصلاحات کی جائیں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں نواز شریف شہباز شریف اور پی ٹی آئی کا بھی شکر گزار ہوں دوہزار اٹھائیس کے بعد ملک میں تمام سعودی کاروبار منع ہوں گے ملک میں وہ نظام لائیں گے جو اسلامی تعلیمات کے این مطابق ہوگا 26ویں آئینی ترمیم جمہوری بالادسی اور آئین کی سرپرستی کے لیے ہے یہ جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے اہم سنگے میل ہے کارلیمنٹ نے اپنے حصے کا کام کر دیا ازاتی پسند اور ناپسند پر فیصلے ہوتے رہے سیاسی فتنوں نے ریاست کو داگتار کر کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی رہنما آئی پی پی فردو ساشی کابان کی پریس کانفران 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق جسٹیس منصور علی شاہ اور جسٹیس آئیشہ ملی کے دلچسپ ریمارکس اٹرنی جنرل کدھر ہیں جسٹیس منصور علی شاہ کا موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس میں اس سفصاد اٹرنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے ایڈیشنل اٹرنی جنرل کا جواب اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں جسٹیس منصور علی شاہ کا مسکراتے ہوئے ایڈیشنل اٹرنی جنرل سے سوال کہا اب لگتا ہے یہ سوال سپر امپورڈ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا فروغ نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹیس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے چلیں جی آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹیس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتبی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا سپریم کورڈ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست خارج کر دی پی ٹی آئی بکلا نے کیس کے میریٹس پر دلائل ہی نہیں دیئے گزشتہ فیصلے میں کوئی غیر قانونی نکتے کی نشاندہیم نہیں کی گئی چیف جسٹیس نے حکم نامہ لکھوا دیا دوران سماعت جسٹیس مسارت حلالی نے ریمارکس دیئے انٹرا پارٹی انتخابات کروانا تو ایک ہفتے کا کام ہے جسٹیس محمد علی مظر نے کہا حامد خان صاحب آپ کا پارٹی الیکشن کا آئین بہت شفاف ہے یا تو آپ ایسے آئین کو بدل دیں یا اس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں آپ نے کبھی پھر الیکشن ایکٹ کی ان شکوں کو چیلنج نہیں کیا حامد خان نے کہا موجودہ بینچ کے سامنے دلائل نہیں دینا چاہتا مایا بینچ بنے گا تو دلائل دوں گا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے جواب دیا چلیں پھر گپ شپ کر لیتے ہیں آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے ہمیں نہیں معلوم کسی ترمیم کا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں آئین ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے وہ کلا کی ملک گیر تحریک چلائیں گے کسی صورت آئین عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے ہمارا فرض ہے آئین کے تحت عدلیہ کا تحفظ کریں پی ٹی آئی رہنما حامد خان کی میڈیا ٹاپ سلمان اکرم راجہ نے کہا عام آدمی کو پتا ہی نہیں چلا کیا ہوا اب کسی کو انصاف ملنا مشکل ہو جائے گا عدلیہ نے تیس چالیس سال سے جو آزادی حاصل کی اس کا گلہ گھونڈ دیا گیا عوام کو آئین میں چھبیسویں ترمیم پر مبارک بات پیش کرتی ہوں عدیلہ میں مٹھی بھر کے لوگوں نے لادے کے مسلط کر کے ملک ترقی کو روکا نواز شریف نے نکالا گیا لیکن ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے چھبیسویں آئینی ترمیم سے شفاف عدلیہ آئے گی اور عوام کو کتاروں میں نہیں لگنا پڑے گا سینئر وزیر پنجاب مریم ورنگ زیب کا تقریب سے خطاب کہا سڑک پر خار ہوتے لادنے کو بلا کر فضول درخواست پر منتخب وزیر آدم کو گھر بجوانے اور ملک کی ترقی کو روگنے کی غیرائنی روایت کا دربازہ بند ہو گیا 63 جیسے تشریح سے لادنے لانے کی غیرائنی افسوسناک روایتوں کا خاتمہ ہو گا 26 وی آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے تمام سیاسی قوتوں کو اس کے پیچھے متحد ہونا چاہیے آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر چیئرمن بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قوم کی افلاح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے وزیر اطلاع سندھ شرجی لینام میمن کا بیان پاک بحریہ کا کامیاب انصداد بنشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاہ و گولیوں کی بڑی کھے پکڑی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دو ہزار کلو چرس تین سو ستر کلو آئیس اور پچاس کلو ہیروین ضبط کی گئی آپریشن میں بھارتی ساختہ نشاہ ور ممنوع گولیوں کی بڑی کھیب بھی شامل بین الاقوامی مارکٹ میں برامر شدہ منشیات کی مالیت ایک سو پینتالیس ملین ڈالر ہے ضبط کی گئی منشیات کو انٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا پاک بہریہ خطے کی سمندری حدود میں ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روک تھام کے لیے اما وقت سرگرم ہے بھارت عالمی سطح پر عجرتی قاتلوں کے جتے میں شامل عالمی جریدے دا گارڈین کے آرٹیکل کے مطابق بھارت کی بین الاقوامی دہشتگردی سے کینیڈا اور امریکہ کے رہائشی بھی محفوظ نہیں کینیڈین وزیراعظم نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہانوما کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا الزامات میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں ملوث ہے اور پولو کے کھیل میں خواتین کی شاندار پرفارمنس پنگ پولو کپ کا ٹائٹل ٹی ماسٹر نے چیت لیا میچ میں ہیوی بائکس نے بھی جوہر دکھائے خواتین نے نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا میچ کے بعد پاک فوج کے بینڈ نے مصہور کندھنوں سے حاضرین کو خوب محضوظ کیا موسیقی 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 موسیقی